میں نے یوٹیوب پر ایک پوسٹ ڈالی تھی جس میں میں نے مسلمانوں سے یہ پوچھا تھا کہ ان دونوں میں سے مسجد اقصاء کون سی ہے ہائی افسوس جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوسٹ پر منیمم ایک لاکھ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تو پچھتر پرسنٹ یعنی پچھتر ہزار مسلم بھائیوں اور بہنوں نے قبط السخرہ یعنی گولڈن گمبد والی مسجد پر کلک کیا اور سپ پچھتر ہزار یعنی پچھتر پرسنٹ لوگوں نے کالے گمبد والی مسجد پر کلک کر کے بتایا کہ یہ ہے مسجد اقصاء ہائی افسوس آج ہمارے مسلم بھائیوں اور بہنوں کو پتا ہی نہیں کہ اصل مسجد اقصاء کون سی ہے یہودیوں کو قبط السخرہ یعنی گولڈن گمبد والی مسجد سے کوئی اختلاف نہیں ہے یہودی لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ گولڈن گمبد والی مسجد ہمارے ذہن میں مسجد اقصاء کے نام پر بیٹھ جائے تاکہ جب وہ لوگ اصل مسجد اقصاء کو گرائے تو کوئی مسلمان اس پر آواز نہ اٹھا سکے اور اس پر یہودی کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ذہن میں گولڈن گمبد والی مسجد کو مسجد اقصاء کے نام پر بیٹھا دیا جائے ہائی افسوس آج ہمیں پتا ہی نہیں تو گولڈن گمبد والی مسجد مسجد اقصاء نہیں ہے بلکہ یہ قبط السخرا ہے اور یہ مسجد اقصاء کے گھیرے کے اندر ہی ہے مگر اصل مسجد اقصاء جو ہے وہ یہ کالے گمبد والی ہے تو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرے اتنا شیئر کرے کہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ہر مسلمان کو پتا چل جائے کہ کالے گمبد والی مسجد اقصاء ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ آج ہر جگہ مسجد اقصاء کے نام پر ہمیں گولڈن گمبد والی مسجد کیوں دکھائی جاتی ہے جو کہ اصل میں مسجد اقصاء نہیں ہے بلکہ قبط السخرا ہے آج اخبار میں ٹی وی پر گوگل پر آپ سرچ کرو گے مسجد اقصاء تو آپ کے سامنے یہ گولڈن گمبد والی مسجد آئی گی اور اصل مسجد اقصاء یہ کالی والی مسجد ہے جسے مسلمانوں سے چھپایا جا رہا ہے کیونکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ مسجد اقصاء کے نیچے حیکل سلمانی ہیں اور وہ مسجد اقصاء کو گرانے کی تیاری میں لگے ہیں اس لئے مسلمانوں کو گولڈن گمبد والی مسجد دکھائی جاتی ہے اور مسجد اقصاء کے نام پر اس مسجد کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جب مسجد اقصاء کو شہید کر دیا جائے تو مسلمانوں سے کہا جائے کہ تمہاری مسجد اقصاء تو صحیح سلامت ہے کیونکہ آج بہت سے مسلمان اسی کو مسجد اقصاء سمجھتے ہیں اس لئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ ہر مسلمان کو صحیح مسجد اقصاء کے بارے میں پتا چل سکے